موسیقی 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 رائیس سکتے ہیں کریکشن پہ اس شیئر کو لیکن مگدہ یہ بتائیے انفوسس سب جانتے ہیں لیکن کئی لوگ ابھی بھی سوچتے ہیں خرید لینا چاہیے وہ ہم سندیب سے جانیں گے بتائیے کیا کوالٹی ہے سٹاک کی well یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو کہ کئی بار مارکٹ میں ریپیٹ ہوتی ہے 1993 میں جب یہ IPO آیا تھا underwritten IPO تھا مطلب پوری subscribe نہیں ہوایا تھا merchant bankers کو اس کو underwrite کرنا پڑا تھا لیکن اگر آپ نے تب خرید لیا ہوتا تو اگر آپ نے 10,000 روپے نویش کیا ہوتے ہیں انفوسس کے IPO میں اس وقت آپ کے پاس 3 کروڑ روپے ہوتے ہیں تو that's the kind of performance that انفوسس has given 40% سالانہ کا return انفوسس کا سٹاک دے چکا ہے تو بتائیے جین صاحب انفوسس ابھی بھی خریدیں گے بلکل خریدنا چاہیے دیکھے ہمان جی پیٹا ہی تو کافی ہو چکے اور Trump factor نے بہت زبردست negative role play کے سٹاک میں but مجھے ایسا لگتا ہے کہ 15 کے P multiple پہ ایسا quality management جو کی کافی futuristic طریقے سے company کو manage بھی کر رہے ہیں نئے segments میں بھی جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے بلکل یہاں پہ لینا چاہیے اور اچھا dividend yield ہے اور بہترین P multiples پہ بھی available ہے اور ایسے quality management ان levels پہ رہتی ہے تو certainly downside risk بھی بہت کم لگتی ہے اور بلکل لینا چاہیے تھوڑا long term نجریہ ضرور رکھنا پڑے گا بلکل وشال سکھا جی کے آنے کے بعد اس company کا outlook اور صدرتا ہوا دکھ رہا ہے لیکن اب آپ کو ایک بہت ہی آشری میں ڈالنے والی بات بتائیں گی اور میں چاہتا ہوں سونم آپ خود ہی بتائیں دس ہزار روپے لگائے ہوتے ہیں ڈاکٹر ریڈیز میں تو کتنے پیسے بن گئے ہوتے ہیں ہیمنت ڈاکٹر ریڈیز نفٹی کا یہ شیئر ہے اور اس شیئر نے کافی سارے لوگ کو یہاں پہ درست تو کیا ہی ہے اپنی دواہوں سے لیکن اگر آپ نے اس میں پیسے لگائے ہوتے صحیح سمیں پہ تو آپ کا پورٹفولو اس وقت اندرست ہو گیا ہوتا دس ہزار روپے اگر آپ نے نویش کی ہوتے اس کے IPO میں جو آیا تھا 1986 میں تو آپ کا یہ پورا پورٹفولو یا پھر آپ کا نویش زبدس دس کروڑ روپے ہو جاتا مطلب ڈاکٹر صحیح کہتے ہیں کہ دواہوں کا دو صحیح ٹائم پر لے لینا چاہیے بلکل تو یہ ایک ایسی دواہ ہے اگر آپ نے کھائی ہوتی تو آپ بہت مالا مال ہوتے دس ہزار روپے کے دس کروڑ روپے بن گئے ہوتے IPO سے اب تک کیا ریٹرن دیا ہے اس ٹاک نے صندیب یہ بتائیے سب سٹوری نکل گئی یا ابھی بھی ملائی باقی ہے نہیں نہیں ملائی باقی ہے دیکھیں سرٹنلی کئی نیگٹیو نیوز اور آج بھی شاید کوئی نیگٹیو نیوز ہے اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتے ہیں جو لانگ ٹرم انویسٹر جن کو رہیز بننا ہے لمبی افدی کا انویسمنٹ کرنا پڑے گا اور پیشنس سب سے بڑا ٹیسٹ ہے اس مارکٹ کا اور جنہوں نے اس پرٹیکلر سٹوک میں کافی اتار چڑھاؤ دیکھے بھی ہوں گے اور بنے رہے ہیں انہوں نے پیسہ بنایا اور آگے بھی میرے حساب سے پیسہ بلکل بنے گا ایسے مینجمنٹس اس لیولز پر ملتے ہیں تو بلکل کوئی پرابلم نہیں ہے اور بائی آن ڈکلائنس کی رنیتی اس میں بھی اپنانی چاہیے بائی آن ڈیفز کی رنیتی اس میں بھی اپنانی چاہیے تو ملائی ابھی باقی ہے آپ یہ نہ سوچئے بہت پیسہ بنا کر دے دیا آگے نہیں دے گا آگے بھی دے گا یہ بھی وہ قابل سٹوک ہے جو آپ کو رئیس بنا سکتا ہے لیکن قویتہ اب جو فلموں کے بہت قریب ہیں قویتہ نے بھی ایک بہت بڑیا شیئر چنا ہے قویتہ بتائیے دیش کی سب سے بڑی ہاؤزنگ فنانس کمپنی آپ نے چنی ہے بلکل ایچری ایف سی لیمٹیڈ میرا رئیس شیئر ہے اور حیمند میں یہاں کہنا چاہوں گی یہ بلکل شاروخ خان کی طرح کی کنسسٹنٹ پرفارمر رہا ہے انیس سو نوے جب اس کا آئی پیو آیا تھا اگر آپ نے تب اس میں دس ہزار روپے ڈالے ہیں تو آپ کو پتا ہے ابھی لگ بگ 71 لاکھ روپے تک کا فائدہ آپ کو ہو چکا ہے اتنا لمبا نویش اگر آپ نے کیا ہے اور ایک اور چیز اس سٹاک کے بارے میں خاص یہ ہے کہ یہ ایف آئی آئیس کا فیوریٹ ہے اور آپ کو بتا دیں کہ لگ بگ 70% نویش اس کمپنی میں ایف آئی آئیس کا بھی ہے تو ہیوی ویٹ ہے اور کنسسٹنٹ پرفارمر ہے لیکن آگے کتنا کابل ہے رئیس بنانے کے حیمند وہ تو سنلی بھی بتائیں گے جنز آپ تو بتائی دیجئے یہ شیئر تمہیں لگتا ہے ہر ایک کے core portfolio میں ہونا چاہیے کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں بلکل رہیس تو بنائی دیا اور پورا کابل بھی ہے بہترین آپ نے فلمی طریقے سے بتایا کہ کابل تو ہے یہ سٹاک اور مجھے لگتا ہے کہ جو کمپنی 20 سے 25% کنسسٹنٹلی گروہ کر رہی ہے ایسا بہترین مینجمنٹ کئی بار شاید عوارڈز عوارڈز بھی ملے ہوئے ہیں کہ ایشیا بیسٹ میننز کمپنی اور جو انفیکٹ پیڈگری ہے کمپنی کی اور جو ویجن ہے کمپنی کے چیئرمن صاحب کا ان سب کو دیکھتے ہیں اور پلس سرکار بھی ہاؤسنگ فینانس میں بہت فوکسڈ ہے اور بہترین quality ہے مطلب مجھے بلکل ایسا لگتا کہ یہ سٹاک اگر کسی نے لے رہا گا پورٹفولیو میں تو ملائی بہت باقی اور ابھی بھی یہ بہت سکشم ہے رہیس بنانے میں بلکل یہ تو مہر لگ چکی ہے سندیب جی کی طرف سے بھی اچھا اب شگفتہ ہیں ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کی سب سے ینگ انٹرینٹ اور دیکھئے شیئر انہوں نے کیا دمدار چنایا روائل انفیلڈ جو بناتی ہے کمپنی آئیشر موٹر وہ انہوں نے چنایا بتائیے شگفتہ کیا اچھا لگا آپ کو اس کے بارے میں جی بلکل ہیمن جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئیشر موٹر سے ایک ایسا سٹاک ہے جو کی نفٹی ففتین میں انٹر ہونے والا ایک لیٹسٹ انٹرینٹ کہا جاتا ہے لیکن ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ سدھاٹ لال کی لیڈرشپ میں اس ٹاک نے کمال کر کے دکھایا جیسے آپ نے منشن کیا کہ بلٹس کے چلتے اس ٹاک کی قسمت جو ہے وہ بدل کے رکھ دی ہے آئی پیو اس کا انیس سو باندوے میں آیا تھا اس وقت اگر آپ نے دس ہزار روپے سے میں انویسٹ کیے تھے اس میں نویش کیے تھے تو اب آپ کو منافع جو ہوتا وہ ہوتا پچھتر لاکھ روپے کا تو پچھتر لاکھ بن گئے ہوتے ہیں اگر آپ نے دس ہزار کل بنایا ہوتے دیکھئے یہ وہ سٹاک ہیں اور یہ سب نفٹی کے شیئر ہیں جنہوں نے دمدار پردرشن دکھایا ہے لسٹنگ کے بعد سے جب سے یہ شیئر بجار میں آئے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں یہی شیئر ہیں تو نہیں ایسا نہیں ہے لسٹ لمبی ہے ہمارے سبھی جو ایک طرح سے ایکسپرٹس ہی ہیں دیکھئے آپ کو جو بتائیں گے اور کون سے وہ سٹاکس ہیں جہاں پر آپ کو پیسہ لگانا چاہیے پانچ شیئر اور ہیں ہمارے ان سب لوگوں کے پاس لیکن ایک رائے آپ سے سندیپ آئیشہ موٹر پر بھی لینا چاہتا ہوں یہ بتائیے بڑیا لگتا ہے یہ بھی شیئر آپ کو بلکل دیکھئے آپ نے بہت خوب کا صدارت لال زبردست پیشنیٹ ہے پیشن اگر رہے تو وہ دھندہ بہت بڑا بنتا ہے اور مارکٹ میں سرٹنلی جو پرموٹرز پیشنیٹلی جن بزنسز کو کرتے ہیں اور جو فرس موور ایڈوانٹیج لیتے ہیں ان کو بہت زبردست ویلویشن دیتی ہے اور یہ سٹاک نے اپروف کیا ہے اور انڈیا کو پراؤڈ کیا ہے کہ ایک ایسی برینڈ بنائی ہے جو ہارلے ڈیویڈسن اور ان کو چیلنج کرتی ہے اور واقعہ میں صدارت لال دکھنے میں بھی ہیرو اور کام میں بھی ہیرو ہے سرٹنلی آپ نے بہت بڑی آبات بتایا دکھنے میں بھی ہیرو ہیں اور کام میں بھی ہیرو ہیں زبردست پردشن رویل انفیلڈ کا جلوہ دیکھئے ڈیمونٹیزشن کے دوران بھی بنا رہا چلتا رہے گا آگے بھی یہ رائے لیکن کور کون سے وہ پانچ سٹاک ہیں اس کے بعد میں سمجھ رہا ہوں آپ کو انتظار ہوگا سندیب جین صاحب کے تین بہترین آئیڈیاز کا یہ سب بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے رئیس شیئر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ خاص سیریز رئیس شیئر وہ ایسے سٹاکس جنہوں نے آپ کو اب تک رئیس بنایا ہے سونم ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پریانکا مگدہ کویتا شگفتہ جڑی ہوئی ہیں جو اب آپ کو بتائیں گی پانچ اور سٹاکس جو اچھا پردرشن دکھا چکے ہیں لسٹنگ سے اب تک اگر آپ نے ان شیئروں میں دس ہزار روپے ہی خالی لگائے ہوتے تو آج کرونوں روپے آپ کما چکے ہوتے یہ بتا رہی ہیں ہمارے پوری ٹیم اور ساتھ ہی سندیب جین جو جیپور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے کیا ان میں آپ کو خرداری کرنی چاہیے چلیئے اس لسٹ میں خوبی پکڑی اس کی سب سے پہلے تو اگر آپ کو ایمارے خریدنا ہے آج کی تاریخ میں بھی تو آپ کو خود ابھی رئیس ہونا پڑے گا it's one of the most highly priced but not expensive اگر آپ valuation دیکھیں تو لیکن یہ ایک طرح سے market میں tire presence اس کی بہت زیادہ 65 countries میں یہ اپنے tires بیجتے ہیں بھر آپ کو ایک باز اور بھی بتا دوں motor sports میں یہ کافی strong hold رکھتے ہیں ایشیا میں one of the leading teams ایمار ایف کی ہے ان کے پاس cricket training academy بھی ہے اور ساتھ ہی paints اور coats میں بھی ان کا کاروبار ہے بھر سب سے انٹریسنگ بات اگر آپ نے 1985 میں جب ان کا IPO آیا 10,000 روپے لگائے ہوتے تو ابھی فی الحال آپ کے پاس 1 کروڑ 9 لاکھ روپے ہوتے تو اچھا خاصہ رئیس یہ آپ کو بڑا چکا ہوتا جہن صاحب کچھ شیر تو آپ نے خریدی ہوں گے بلکل دیکھئے جو بھی list اس میں سے سب سے سستہ جو مگدہ نے صحیح کہا بھاؤ بھلے دیکھتے ہو 60,000 کے آس پاس مگر سب سے سستہ سٹا ایفیلویشن کے لیات quality wise بہترین ہے یہ company بہت active ہے but corporate action میں active کم ہے split نہیں کرتی اور یہ سب نہیں کرتی اور ایک طریقے سے ریکارڈی بنائے گی مجھے لگتا کہ بھاؤ انڈیا میں بنائی رکھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جو company جس طریقے سے 20% سے grow کر رہی ہو سالانہ اور جن کی return on capital employed اگر بات کرے تو قریب 20% کے لگ بھگ ہو تو بہترین stock ہے اور میرے حساب کریں اور میرے حساب سے رئیس بنانے میں پوری سکشن مائی stock جب بھی یہ بڑھتا ہے سارے traders اور investors یہ دعا کرتے ہیں کاش split ہو جائے تھوڑا بھاؤ کم ہو جائے تو ہم خرید لیں لیکن موقع دیتی نہیں پریانکا کے پاس بھی ایک ایسا بڑی ٹکٹ سائز کا شیئر ہے بوش پریانکا بتائیے کس طرح ریٹرنز اس نے کما کر دی ہیں اب تک اور ہم بات کر رہے ہیں بوش کی جیسے کہ آپ نے بتایا اور میں آپ بتا دوں یہ ایک ماتر ایمسلوری ہے جو نفٹی کا حصہ ہے ہائی پرائز سٹاک تو ہے ہی لیکن ہائی ہوتو کی ہولڈنگ ہے اور یہ آپ کو مالا مال کرتا آیا ہے اب تر بلکل MNC کمپنی 22 ہجار کا بھاؤ ہے تو سارے جو ہمارے ینگ ٹیم ہیں وہ بڑے بڑے ٹکٹ سائز کے شیئر بتا رہیے بتائیے جن صاحب شیئر تھوڑے بسے خرید رکھنے چاہیے بوش کے آگے بھی ریٹرن اچھے دیں گے نہیں ریٹرن تو دیکھا جنہوں نے لے رکھا وہ بلکل ہولڈ کریں اور سرٹین بائی آن ڈکلائن کی رن نیتی دوں گا مہنگ ہے تھوڑا سٹاک ویلویشن کے لیہات سے 8-10 پرسنٹ کی گروہ تو اس کے ساتھ بنے گا اور تھوڑا لمبا بھی رکھنا پڑے گا بلکل چلیے تو ہی تو ہولڈ کریں مجھے لگتا ہے جن صاحب کو آٹو انسلری سٹاک خود بتانے والے تھوڑی دیر میں جو اور رئیس آپ کو بنا سکتا ہے جو رئیس بنانے کے قابل ہے ایک اور لیکن سٹاک ہے قویتہ نے چنائے اما راجہ بیٹریز یہ بھی ایک طرح سے آٹو انسلری کے پیکٹ میں آپ اسے پلیس کر سکتے ہیں بتائیے کویتہ اس کی خاصیت کیا ہے خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کو رائیس راجہ بنانے کا دمخم رکھتا ہے اور یہ میں اس لئے بول رہی ہوں کیونکہ اگر آپ نے IPO کے وقت اس میں پیسے لگائے تھے نیویش کیے تھے اب تک آپ کروڑ پتی بن چکے ہوتے اگر آپ نے 10 ہزار روپے کی اول نیویش کیا تھا تو لگ بھا سوا ایک کروڑ روپے کی کمائی اب تک آپ کر چکے ہوں بتائیے سر یہ کیسا لگتا آپ بلکل یہ stock اچھا اور یہ buy کا candidate ہے میرے حساب سے بہترین کمپنی ہے بہترین گروہ ہے 15 سے 20 پرسنٹ کی گروہ دی رہا ریٹرن on capital employed اگر بات کرے تو 35 چھتیس پرسنٹ کی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے stock میں بھی دیکھ آیا ہوں میں بھی جب student life میں تا MBA کر رہے ہوتے تھے تب سے سنتے آرہے اور آپ کے channels جو انگلیش سسٹر چینل ہے تو تب بھی یہ سٹوک کچھ دیگر انویسٹر ریکمینڈ کیے ہوئے ہیں اور مجھے لگتا کہ آگے بھی یہ ریٹرن بہت اچھا دے گا اور بہت بہت کابیل ہے یہ سٹوک ریز بنانے کے لیے بلکل اور مجھے یاد ہے آپ کا بھی فیوریٹ رہ چکا ہے یہ شہر اور جنہوں نے آپ کی آواز سنکر اس میں نیویش کیا ہوگا ان کو پیسہ ان کا اچھا بنا ہوگا بیٹانیا یہ ایک اور سٹوک ہے سنم بتائیے آپ کو اس کے پردنٹس جیادہ موٹا ہوگیا ہوتا اگر آپ نے آئی پیو کے وقت اس میں نیویش کیا ہوتا 10 ہزار روپے کا سف تو اب کروڑ پتی بن گئے ہوتے ایک کروڑ چھے لاکھ میں یہ نیویش تبدیل ہوگیا ہوتا تو جین صاحب ابھی بھی موقع ہے بلکل ہے بلکل ہے مجھے میں اگر پوری لسٹ کی بات کرے تو سب سے زیادہ اگری سی ہو اور مجھے لگ رہا ہے 71% کی ریٹرن آن کی شری سیمنٹ چنائے شگفتہ نے شگفتہ بتائیے کس طرح کی ریٹرن جب سے یہ بجار میں آیا جس طرح سے اس کا نام ہے شری سیمنٹ سیمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مضبوطی بہت ہوتی ہے اس میں اسی طرح کہ مضبوطی لگاتار کئی سالوں سے اس شیئر میں لگاتار دکتی آئی ہے اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے کوارٹر میں اس نے بہترین تدرشن کیا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا اگر آپ نے نویش کیا تھا تو آپ مالا مال ہو چکے ہوتے سال 1990 میں اس سنڈی بلکل یہ بہت سٹوک ہے میں اجمیر بیابر کے پاس میں نویمبر 2011 میں سیمینار کر رہا تھا تب یہ 27 28 کا ہوا کرتا تھا اور ہم نے سوچھا کہ پچھلے 5-6 سالوں میں اس کمپنی نے جس طرح سے اپنی کپیسٹی ایکسپانشن کی ہے اور بہت اگریسیو ہے یہ کمپنی مارکٹنگ تو میرے حساب سے یہ آگے بھی بنتا ہے لینے کا بٹ تھوڑا سا ڈیکلائن پہ لے کیونکہ اب مجھے ویلویشن کے لیہات سے تھوڑا مہنگا لگنے لگا چھوٹے مجھولے سمنٹ کمپنی بھی بڑی کمپنی بھی جو ان سے سستے ویلویشن پہ ایویلیبل ہے تو وہاں پہ دھیان دیا جا سکتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنہوں نے لے رکھ ہے وہ بیج دے جنہوں نے لے رکھ کریں بلکل چلیئے ہے تو hold کریے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اچھا شیئر ہے آگے بھی شاندار ریٹرنز سوالت سوالت آپ سبی کا cnvc آواز پر آپ دیکھ رہے ہیں رئیس شیئر اور اب باری آپ کو یہ بتانے کی سندیب جہین کے تین بہترین آئیڈیاز جو آپ کو رئیس بنا سکتے ہیں وہ کون سے ہیں تو بتائیے سر تینوں ایک ساتھ بلکل سر سمیہ کی کمی ہے کابل سٹوک پہلا ہے دینک بھاسکر دی بی کورپ اور دوسرا ہے ایم ایم فورجنگ اور تیسرا ہے گزرات ہی کیمی گزرات ہی کیمی سے شیئر کرتا ہوں میں پچھلے تین سال کے اگر ریٹرن دے گئے تو سات سو پرسن تک ریٹرن دیا اور اب بھی بھی سرپ دی بی کورپ دینک بھاسکر ون اف دی بھاسکر گروئن کمپنیز کھوں گا میں انڈیا میں جی پور میں ان کی گروت کو دیکھ راجستان میں جس طریقے سے یہ لوگ دو سال کے اندر نمبر ون بن گئے اور UP elections کا ایک بہت بڑا trigger ہے دی پرسن ہے ریٹرن ساڑھے پانچ سو کروڑ کی کمپنی ہے بہت یہ بہت اچھی گروت دی رہی ہے نیٹ پروفٹ اس کے 27% سے پچھلے تین سال میں 27% کے کائگر سے گرو کی ہے اور بہت پرانی کمپنی ہے 1946 سے کام کر رہی ہے تو یہ تینوں سٹاک مجھے ایسا لگتے کہ کافی کابل ہے آپ کو رئیس بنانے میں اور لانگ ٹرم کے لئے بلکل یہ بہت بہت بہت